لو جی میرے ونیوں گوڈ مورننگ شاڑا نوستر ریکال کسان جندہ باد اسلام علیکم نمسکار نمستے رام رام جی لو جی جنہوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو کر لو تاں کہ آپ کے پاس ایچی سی گوڈی آجے لو جی آج سنڈے کا دن ہے صبح آلومد ساڑھے آٹھ ہو جائے ابھی میں گھر پہ آتا ستور سے کل ساڑھی رات کام کیا تھا لائٹ ٹیم کا رات لگائی تھی یہ وہ تو ابھی وسائتیں چائے بنا رہا تھا میں نے کہا آپ سے باتیں کر لو تو ابھی پہلی بات میں اور میرے بچے ہی ہیں میرے بیوی نہیں ہے اس لئے چودہ سال سے میں اپنے بچے کوڈی پا رہا ہوں میں نے کبھی تبا رہا سادھی واد ہی نہیں کیا کیونکہ میں نے چاہتا تھا کہ میرے بچوں کا پیار بانے چاہی سی کے ساتھ تو اس لئے میرے دو لڑکی ایک لڑکی ہے ایک اٹرہ سال کا لڑکا ہے ایک سولہ سال کا لڑکا ہے اور لڑکی میری چودہ سال کی ہے میری لائف صرف ان میں گوجری ہے اور میری میرے بچے ہی ہیں جنگی میں میں نے کبھی وہ ادھر ادھر کا نہیں پہنچا ہے پہلے سے ہی اکیلے ہی پالا ہوں اکیلے ہی رہا ہوں چھوٹی عمر سے ہی تو کوئی حسات میں نہیں تھا کسی بہن بھائی کا کوئی ماں بھائی کا کوئی اپنے کے ساتھ نہیں تھا اکیلے ہی تھا بس اپنے آپ کو پالا ہے گورو کلو میں میکسیکو میں پالا ہوا ہے اپنے آپ کو کوئی میں وہ کچھ نہیں ہوں بھائی میں ایک سوٹا سا رب کا بندہ ہوں تو اس لئے میں نے آپ کو ساتھ کلیر کرنا تھا کہ بھائی آج میں ابھی آیا تھا تو ابھی بچے سو رہے ہیں دو تو گھر پہ نہیں ہے کیونکہ کل بھی میں نے بھولا تھا کہ بڑے والے گھر پہ ہے تو ابھی لیکن وہ آئیں گے کیونکہ وہ آج بڑے پارڈی پہ جانا ہے تو اس لئے دیکھتے ہیں تو میں نے کہا چلو یار چائے بنا رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتا دیوں کہ بھائی میرا کوئی نہیں ہے میرے تین بچے ہی ہیں نہ میرے آگے کوئی نہ میرے پیسے ہے ٹھیک ہے میرے بچوں کے سوائے میرا کوئی نہیں ہے اس جندگی میں تو اس لئے بھائی سبھی کو بولتا ہوں کچھ رہا کرو یار حس کھیل کے رہا کرو جندگی میں کچھ نہیں ہے پیاسے رہا کرو میرے بھائی یہ لائف ہے ٹھیک ہے تو یہ بھائی چائے بن رہی ہے ابھی چائے پیوں گا اس کے بعد یہ توڑا رات کا ایسی سوڑ گیا تھا پھر لیٹ ہو چکا تھا توڑا سفائی کرنی ہے ان کے اٹھنے سے پہلے تو پھر آج بہار ہو جانا ہے بولتے ہیں مسلی پکڑنے جانا ہے اور بڑے ہوئی ہے تو پتہ نہیں یار کیا کیا میرے جواک تو بھائی اس لئے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں چائے بنا رہا ہوں ابھی توڑا سفائی کرنی ہے آج گھر کی کوئی سنڈے ہے صبح مورنگ ہے تو ساری جاتھ کام کیا ہے تو ابھی چائے جلے بنا رہا ہوں کہ بھائی تو سارے کام قتم کرنے سے پہلے پہلے کیونکہ دارو بھائی تو میں پیتا ہوں نہیں بہت سالوں سال ہو گیا کبھی نہیں پیئے نہ کوئی اور نسا کیا جنگی میں دارو جبور پیتا تھا لیکن ہوں بھی چھوڑ دیئے اب تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی اب تو صرف کام بچے بس یہی کام رہ گیا میری جنگی اور کچھ نہیں ہے تو لو بھائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو آپ کو بتا دیا کہ نہیں بھائی میں اکیل لائی ہوں میرا کوئی آگے پیسے نہیں ہے آپ پہ نہ انڈیا میں ہے کوئی میں صرف ایٹر یو ایسے میں رہتا ہوں تو میرے دوست آپ نے دیکھ بھی لے ہیں تھوڑے اور باقیوں کو دکھاتا جاؤں گا اس کے ابھی تھوڑا بیزی رہتا ہوں اب جون کے بعد فری ہو جاؤں گا تو پھر سارا کو ساکو دکھاؤں گا کیونکہ جون کے بعد پھر میرا ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی آتا ہوں کہ ابھی ان کا یہ کرنا وہ کرنا تو سوٹیاں ہوتی ہیں ابھی میریک اینڈ میں ان کی سوٹیاں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بس ایسا ہی فنشن کرتے رہتے ہیں کبھی مشلی پکڑنے چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے تو پھر جو تین مین ان کی سوٹیاں ہوتی ہیں پھر وہ میں زیادہ کام نہیں کرتا ہوں وہ اس لئے گھر پہ رہتا ہوں کیونکہ بچوں کو اکیلے سوٹ ہو گئے تو پھر وہ قراب بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا موٹا سوٹتا ہوں اتنا نہیں کہ ہر او جی ہر راتوں کو ضرور سوٹ دیتا ہوں کیونکہ رات کو سو جاتے ہیں تو میں اپنا کام کر لیتا ہوں تو پھر میرے جو دن کے کام ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتا ہوں ابھی تو ویسے سارے سٹور میں لیز بھی دے رہا ہوں جتنے بھی بنا رہا ہوں میں کوئی خود نہیں چلانے والا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں سٹور بنا کے سیدھے لیز پہ دے رہتا ہوں تو ریمارڈل کرتا ہوں پراپٹی بائی کرتا ہوں تو ابھی اوپر والے کی دعا ہے چار سٹور کلنے والے ہیں تو جیسے جیسے اوپر والا چاہے گا تو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا تو تب تب کے لیے رب رکھ